اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اہل بیت التیبین التاہرین المعصومین اما بعد سورہ براعت آیت نمبر تیہتر سے آیت نمبر اناسی سیونٹی تھری سے سیونٹی نائن یا ایها النبی جاہد الكفار والمنافقین واغلوظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم وَهَمُوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُوا خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوُوا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٌ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُحْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْرِبُونَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطْوِعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجْدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ پہلی آیت جو اس صفحے پر ہے اس میں حضور سے خطاب کرتے ہوئے پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ النبی اے پیغمبر جاہد الکفار والمنافقین جہاد کیجئے کافروں اور منافقوں سے وَغْلُزْ عَلَيْهِمْ اور ان پر سختی کیجئے وَمَعْوَاهُمْ جَهَنَّمْ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وَبِعْسَلْ مَسِیرْ اور وہ بہت بری جگہ ہے اب ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم سے جو خطاب ہو رہا ہے جہاد کا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی جہاد مسلسل ہے کفار اور منافقین ان دونوں کے سامنے جو دین پیش کیا جا رہا ہے جو ان کے سختیوں کے مقابلے میں صبر کیا جا رہا ہے یہ سب کا سب جہاد ہی ہے اور مختلف جہاد کی شکلیں ہیں کبھی زبان کے ذریعے سے جہاد ہو رہا ہے اخلاق کے ذریعے سے جہاد ہو رہا ہے تسکیہ نفس جو کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور اس کے مقابلے میں جو ان کی طرف سے ریزسٹنس ہو رہی ہے جو اس کو برداشت کیا جا رہا ہے تو یہ سارے کا سارا جہاد ہی ہے اور پھر جہاد کی وہ ایک قسم ہے جس کو قتال سے تعبیر کیا جاتا ہے جس میں میدان میں آکر تلوار سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے تو کفار سے تو یہ والا جہاد جو ہے وہ بھی بالکل واضح اور روشن ہے کہ اسی کے قریب مختلف طرح کے غزوات اور سرائے ہیں جن میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا براہ راج شریک ہوئے یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے لوگ شریک ہوئے لیکن منافقین جو ہیں ان سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس طرح کا فتال نہیں ملتا تو اس حوالے سے پھر اس کے دو جوز کیے گئے کہ وہ جو نفس رسول ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے وہ اپنے زمانے کے اندر جن جنگوں کے اندر شریک رہے وہ ظہرے کے منافقین ہی سے تھی جیسے کہ ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک متفق علیہ حدیث دیکھتے ہیں جس میں وہ مولا کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہ کا تو قاتلو علا تعویل القرآن کہہ علی تم تعویل قرآن پر جنگ کرو گے کما قاتل تو علا تنزیل ہی جس طرح میں نے اس کی تنزیل پر جنگ کی ظاہر ہے کہ تنزیل قرآن کے منکر کافر تھے یعنی قرآن کے نازل ہونے کے خدا کے کلام ہونے ہی کہ وہ منکر تھے اور تعویل قرآن کے منکر یعنی صحیح مفہوم کے بجائے غلط مفہوم تراشنے والے تنزیل قرآن کو بظاہر ماننے والے ہوں گے لہذا وہ منافقین ہوں گے اور ان سے جنگ کرنا حضرت علی علیہ السلام کی ذمہ داری خرار پائی اس حدیث کی روشنی میں تو اس طریقے سے یہ مسئلہ بالکل حل ہو جاتا ہے بلکہ انصافاں اگر ہم دیکھیں تو رحمت اللہ العالمین نے میدان جنگ کے اندر بے شک سباد قدم اور صبر کا مظاہرہ کیا اور کبھی بھی میدان سے فرار اختیار نہیں کیا میدان میں وہ پناہگاہ ہوتے تھے مگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی میدان میں جو تلوار چلانے کا فریضہ انجام دیا ہے چاہے وہ کفار ہی کے مقابلے پر ہو وہ حضرت عمیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام نے انجام دیا ہے اور یہ بالکل سیرت و تاریخ کی ایک متفقہ حقیقت ہے جس کو بدر سے لے کر دیگر تمام جنگوں کے اندر دیکھا جا سکتا ہے پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے منافقوں ہی کا ایک طریقہ کار بیان کیا اور وہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا اب ظاہر ہے کہ اس سے اتنا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کوئی ہے کہ جس نے کوئی ایسی بات کہی تھی کہ جو ایکسپوز ہونے کے بعد اس کی جب سرزنش کی گئی تو اس نے قسم کھانے کے بعد یہ کہا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا ایسا ملتا ہے ایک منافق کے بارے میں کہ تبوک کے موقع پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض خود بات کا اس نے سراحت کے ساتھ انکار کیا اور بعد میں مکر گیا اور جب اس نے قسم کھائی تو پھر یہ آیتیں نازل گئی مزید آگے بعد آتی ہے کہ وَلَقَدْكَا قَالُوا کَلِمَتَ الْكُفْرِ یقیناً انہوں نے کفر کا کلمہ کہا تھا وَكَفَرُوا بَادَ إِسْلَامِهِمْ اور اسلام کے بعد یہ لوگ کافر ہو گئے اب یہ جملے ایکسپوز کرنا ہے لیکن اس ایکسپوز کرنے کے دوران بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید نے اس کا نام نہیں لیا تو قرآن مجید کا مزاج ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس شان نوزول کو بھی ظاہرہ کے تفسیر کی کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے مگر نام نہ لینا یہ بتاتا ہے کہ وہاں پر بہرحال ایسے افراد موجود تھے جنہوں نے اس طرح کے کاموں کو انجام دیا اور اسلام کے بعد جو چاہے نمائشی اسلام ہی ہو مگر انہوں نے کفر کا بھی ارتکاف کر لیا ایکسپوز ہو گئے اور پھر انکار کر دیا اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ پھر ان کو موقع دیا گیا جو آگے بات آ رہی ہے لیکن یہ ایک پہلو ہوا دوسرا پہلو وَهَمُّ بِمَعْلَمْ يَنَعْلُو اور ایسے منصوبے بنائے جس میں کامیاب نہیں ہوئے اس کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبوک سے واپس آ رہے تھے تو بعض منافقین نے یہ سازش کی تھی کہ کسی طریقے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اونٹنی ہے جو سواری ہے سواری کا جانور ہے اس کو بٹکا دیں گے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معذر اللہ شہید کر دیں گے اس کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے کاؤنٹر کیا کہ وہی کے ذریعے سے جب آپ کو اطلاع مل گئی تو آپ نے تمام مسلمانوں سے کہا کہ وہ دوسرے راستے سے آئیں ان کو اپنے ساتھ رکھا ایک کو مہار تھمائی اور ایک کو پیچھے رکھا تاکہ سواری پوری طرح سے کنٹرول میں رہے اور جب وہ منافقین اچانک ظاہر ہوئے جنہوں نے اپنے چہروں کو چھپانے کی بھی کوشش کی تھی تو بہرحال پروردگار علم کی نایتیں خاص سے ان کے سادش ناکام ہو گئی اور بہرحال وہ ایکسپوز بھی ہو گئے لہذا جناب خزیفہ اس حوالے سے ایک بہت بڑے امین کہلاتے ہیں پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے اور یہ لوگ انتقام نہیں لے رہے تھے مگر اس بات کا کہ انہیں مالدار بنا دیا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اپنے فضل سے یعنی اب اگر آپ غور کریں کہ یہ تو ایک بہت اچھے صفت ہے کہ پروردگار کی نایت اگر کسی کو حاصل ہو جائے اللہ کے رسول کی نایت کسی کو حاصل ہو جائے مگر اس طرح کے نمک حرام ہوتے ہیں کہ جنہیں اگر عطا بھی کیا جائے تو وہ کم ذرفی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور سادشوں میں مصروف ہو جاتے ہیں یہ ایک انداز ہے سمجھانے کا کہ کبھی یہ کہا جائے کہ ان کا قصور صرف اتنا ہے کہ انہوں نے بڑی ان کے اوپر مہربانیاں کی اور ان مہربانیوں کے بعد بھی اس نے خیانت کا مظاہرہ کیا بلکل اسی طرح سے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے اس عطا اور اللہ کے اور اللہ کے رسول کی اس بخشش اس کو اگنور کر دیا اور انہوں نے ان کے خلاف سادشیں شروع کر دیں یہاں پر یہ بھی غور کرنے والی بات ہے کہ مالدار بنانے اور غنی کرنے کی نسبت اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کی طرف دی گئی ہے اور پھر اس کے بعد منفضلحی کی جو ضمیر ہے وہ مفرد کی ہے یعنی منفضلحی جو خود ہمیں سمجھ میں آتا ہے جو پہلے بھی میں بات عز کر چکا ہوں یہ مبنع ایک ہے پروردگار مگر وہ کس وسیلے کے ذریعے سے اپنی اس انعیت کو ظاہر کرتا ہے جو یہاں پر ظاہر ہے کہ واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہوا ہے اگر اب بھی یہ توبہ کر لیں تو یہ ان کے لئے بہتر ہے یہ غور کیجئے یہ کتنی نرمی ہے کہ اگر اتنی سخت سادشوں کے بعد بھی پروردگار عالم کی طرف سے یہ آفر کی جائے وَإِنْ يَتَوَ اللَّهُ اور اگر ابھی بھی یہ مو پھیرتے ہیں يُعَذِبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا تو اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئے گا عذاب اور ایسا عذاب جو دردناک ہوگا فِي الدُنیا وَالْآخِرَةِ دُنیا میں بھی اور آخِرَتْ مِن بھی وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيِّمْ وَلَا نَصِیرْ نَا زمین میں ان کو کوئی حامی ملے گا نہیں کوئی مددگار نصیب ہوگا وَمِنْهُمْ اب اس کے بعد ایک اور شانی نزول ہے اور وہ ہے سالبہ کے بارے میں کہ جو انتہائی غریب تھا اور اس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اسرار کیا کہ اگر اللہ مجھے نوازے گا تو میں اپنے تمام فرائض کو عطا کروں گا اور اپنے مال و دولت کے آنے کے بعد نہیں بدلوں گا اور اسی کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ آَحَدَ اللَّهُ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے اہد کیا لَإِنْ آتَانَ مِنْ فَضْلِهِ کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے عطا کرے گا لَنَسْصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَسْصَالِحِينَ تو ہم خیرات بھی کریں گے اور نیک عمال بھی انجام دیں گے فَلَمَّا آتَانَ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوْبِهِ مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا تو وہ بخل کا بھی مظاہرہ کرنے لگے وَتَوَلَّوْنَ اور بے ایتنائی اختیار کرتے ہوئے روح گردانے سے انہوں نے کاملی مو پھیر لیا وَهُمْ مُعْرِزُونَ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا اللہ نے ان کا انجام یہ کیا کہ ان کے دلوں میں نفاق رہ گیا فِي قُلُوبِهِمْ یہ اس وجہ سے ہوا دو ریزن جہاں بے بتائے گئے کہ انہوں نے اللہ سے کیے گئے وعدے کی خلاف ورزی کی وَبِمَاکَانُ اور جو انہوں نے جھوٹ بولا اس کی وجہ سے تو یہ دو چیزیں تو بیسکس ہیں کہ اگر ایک انسان مسلسل وعدہ خلافی کرتا رہے اور مسلسل جھوٹ بولتا رہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کے دل میں نفاق جڑ پکڑ جائے گا جو اس حد تک بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت تک کے لئے نفاق اس کے اندر آ جائے یہ سالبہ جس کا میں نے ذکر کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اسے تاقید کی کہ تم اس کی طرف مت جاؤ تمہارے لئے مناسب نہیں ہے مگر بہرحال اس کا اسرار بڑھتا گیا اور اس نے جب ایسی بڑی بڑی باتیں کی تو پروردگار عالم نے اس کو اس طریقے سے ایکسپوس کر دیا یہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ اس پورے واقعے کے اندر ہم سیغے دیکھ رہے ہیں یہ جمع کے سیغے ہیں جبکہ بات ایک شخص کی ہو رہی ہے بے شک یہ بعد میں آنے والوں کے لئے بھی ایک بہت بڑی نصیحت ہے کہ وہ ان افراد میں شامل نہ ہو جائیں مگر ایک شان نزول جو مخصوص ہے اس کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو سیغے آیت کے اندر سارے جمع کے ہیں مگر بات ایک شخص کی ہو رہی ہے سالبہ کی اس کے بعد پھر وہ اعتراض ختم ہو جاتا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ علیہ السلام کے حوالے سے بعض فضلیلت کی آیتیں ہیں مثلا آیت جس کے اندر رکو میں زکاة دینے کا تذکرہ ہے اس میں الفاظ یہ ہیں کہ اللہ زینا آمنو اور پھر ساتھ میں اللہ زینا یقیمونا السلاح یعطونا زکاة ہم را کے اون تو یہ جمع کے سیغوں کی وجہ سے اس شان نزول کے اوپر کوئی اعتراض نہیں آسکتا کہ یہ قرآن مجید کے بیان کرنے کا انداز ہے پھر اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگارِ عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ان کی خفیہ باتوں کو بھی جانتا ہے اور ان کی خرگوشیوں کو بھی جانتا ہے جو ویسپرنگ ہوتی ہے اللہ اس سے بھی واقف ہے اور اللہ غیب کی باتوں کا بڑا جاننے والا ہے آخری آیت جو اس صفحے کے اوپر ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں پروردگارِ عالم ارشاد فرماتا ہے اللہ زینہ یلمزون المتوئین من المؤمنین وہ لوگ جو نکتہ چینی کرتے ہیں یعنی کرٹیسائز کرتے ہیں خیرات کے بارے میں ایسے مؤمنین پر جو اپنی خوشی سے خیرات کرتے ہیں من المؤمنین فی الصدقات واللہ زینہ لا یجدون اللہ جہدہم اور جو اپنی محنت مزدوری کے سوا اور کچھ رکھتے ہی نہیں ہیں اب ظاہر ہے اگر کسی کے پاس گنجائش ہی کم ہے تو وہ اگر کم بھی دے گا تو جو کم اس کے پاس ہے اس میں سے اگر وہ کچھ دے رہا ہے تو وہ کم ہونے کے باوجود پرسنٹیج کے اعتباس ہے تو بہت بڑھ جائے گا اور پھر اگر خلوص بھی اس کا ہے تو پروردگارِ عالم کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے بڑی منزلت ہے اس کی بڑی وقت ہے مگر بعد افراد پھر اس کے اوپر نکتہ چینی کرتے ہیں اور اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں اس کرٹیسزم کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے یہاں پر فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ تو وہ ان کا مزاک اڑاتے ہیں سَخِرَ اللَّهُمْ مِنْهُمْ اللَّهُ خُد ان کا مزاک اڑائے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اللہ مسید علی نقی صاحب کا تفسر ہے اس کے اوپر جس پر ہم اپنی بات کو مکمل کریں ایک غریب اگر اپنی حسب حیثیت تھوڑا سا راہ خدا میں دیتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ وہ قد اس کی پیش خدا اس بڑی رقم سے زیادہ ہو جو کوئی امیر دیتا ہے مگر دنیا والے رقم کی کمی پر نظر کرتے ہوئے اس غریب کی پیشکش کو حکارت کی نظر سے دیکھتے اور بسا اوقات اس پر تانو تشنیح کرتے اور تمسخور کرتے ہیں جس پر قرآن نے اتنے سخت الفاظ میں تنبیہ کی ہے خلاص کلام یہ کہ کون کتنا دے رہا ہے اس سے زیادہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ کس نیت کے ساتھ دے رہا ہے اور کتنا اس کے پاس ہے کہ جس میں سے وہ دے رہا ہے کبھی ممکن ہے کہ ایک روپیہ ایک لاکھ روپیہ سے زیادہ اہمیت کا حامل ہو جائے اگر ہم یہ فرض بھی کر لیں کہ دونوں کی نیت بالکل ایک جیسی ہے مگر یہ ایک روپیہ جو دے رہا ہے اس کے پاس تھا کتنا جس میں سے ایک روپیہ دے رہا ہے اور وہ جو ایک لاکھ دے رہا ہے اس کے پاس کتنا ہے کہ جس میں سے وہ ایک لاکھ دے رہا ہے یہ تمام فیکٹرز اور ویریابلز وہ ہیں جن کو کنسیڈر کرنا پڑتا ہے اس کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا اور بہترین فیصلہ کرنے والا پروردگاہ ہے دعا ہے قرآن پڑھنے شمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ